لاہور کی چلڈرن لائبریری میں بچوں کے لیے عدبی دن کا اتمام کیا گیا لاہور بھرتے آئے سکولز اور بچوں نے مختلف عنوان پر ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی نبی لکوی کی ریپورن لاہور چلڈرن لائبریری میں بچوں کا چونسٹویں عدبی دن منایا گیا جس میں صبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری لاہور کے بیشتر سکولز کے بچوں اور اساتزہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا کہنا تھا کہ بچوں کا حوصلہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی یہی بچے پاکستان کا مستقبل ہیں بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہمیں کرنی چاہیے پاکستان وہ نور ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور جس کانپوڈنس کے ساتھ بچے اپنی صلائیتیں نکھا رہے تھے اور ان بچوں کے طوام بچے جو یہاں پہ اس کمپلیکس میں موجود ہیں مجھے ان کے چمکتے چہرے اور ان کی چمکتی آنکھیں اور ان کے روشن اور منبر چہروں سے یہ مجھے اندازہ لگانے میں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہو گئی کہ اب ہمارے پاکستان کا مستقبل روشن ہے عدوی دن میں شریک سکول کے بچوں کی جانت سے مختلف عنوان پر ٹیبلو بھی پیش کیے گئے جسے حاضرین نے خوب داد دی اب علی کا جاتی آپ نے تو میری مشکلہ جاتی دی اس موقع پر پاکستان کے معروف ادکار خالد انم بٹ کا کہنا تھا کہ لاہور ہی ثقافت کا گھڑ ہے عدوی دن جیسا ایونٹ بچوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بچوں کے لیے بک اسٹرالز کا بھی احتمام کیا گیا جبکہ بچوں نے فیس پینٹنگ اور کھانے پینے کی ایشیاں خرید کے بھی خاصا انجوائی کیا عدوی دن میں آئے بچوں کو کہنا تھا کہ یہاں آ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس طرح کے ایونٹ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا بچوں کو دیکھ کے اور بڑا مزایا اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے اس طرح بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور اس طرح فیسٹیول میں ہی کہوں گی ہونے چاہیے عدوی دن پر آئے بچوں میں وزیر خوراک نے ٹیبل پرفارم کرنے پر تحایف بھی تقسیم کی اور حوصلہ افضائی بھی کی کیمرمن محمد دشان کے ساتھ نبیل لقوی سچ نیوز لاہور کراسی شہر تھنڈی ہماؤ گئے